ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسائل کا توفان تھا اور نہ صرف یہ کچھ تو مسائل وہ تھے جو ون ٹائم ہوتے ہیں کہ آپ کو فورٹی سیان میں مسائل دے دیئے گا لیکن بے شمار مسائل ایسے تھے جو ریکرنگ جس کو کہتے ہیں نا کہ ساتھ ساتھ چلنے والے مسائل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ ریکرنگ مسائل بلکہ پھر ساری فوسز جو تھیں وہ ہمارے اگینسٹ ڈال دی گئیں انڈیا فل ٹائم پاکستان کے خلاف کام کرتا رہاں اغوانستان فل ٹائم پاکستان کے خلاف کام کرتا رہاں ویڈن پاکستان یہ جو سرداز تھے یہ جو ٹرائمز تھے ان کو اکسایا گیا کہ یہ ہمارے خلاف کام کریں یہ ملک کے خلاف کام کریں جیسے جیسے حالات بڑھتے گئے جیسے ہم آگے جاتے گئے ہم ایک قدم آگے بڑھتے تھے ہمیں دو قدم پیچھے گسیڑ لے جاتا تھا میرے نوجوانوں میری قوم کی جو امیدیں ہیں وہ تم سے ہیں آپ تھوڑا سا ہسٹری کو پڑھو تھوڑا سا کون مائنڈلی دیکھو کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہے ہیں اب آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ نہ تو 1947 ہے اور نہ ہی یہ وہ پاکستان ہے آج پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اس کو یہ کوئی دشتری میں رکھے کسی نہیں دیا تھا کسی نے آپ کو اسسٹ نہیں کیا کسی نے آپ پہ انعائت نہیں کی پاکستان آج نیوکلیر پاور ہے تو اپنے دم سے یوتھ نے اس کو بنایا نوجوانوں نے بنایا اسی ملک کے سیاستدانوں نے بنایا اسی ملک کے پولیٹیشن نے بنایا آج پاکستان کی فوج الحمدللہ دنیا کی بہترین فوج ہے یہ بھی ایک ریالیٹی ہے یہ بھی کوئی اپنی تعریف والی بات نہیں ہے دنیا کی جو بہترین فوجیں ہیں ان میں سے ایک پاکستانی ہے پاکستان کا ایک فوجی آج بھی انڈیا کے سو فوجیوں پہ بھاری ہے آج بھی ہندوستان یا کل اور ملک پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ پاکستان اس جگہ کا نام ہے کیا ہم بھول گئے نائنٹین سکسٹی فائیو جب انڈیا نے رات کی تاریکی میں پاکستان پہ حملہ کیا تھا اور صبح جب سندہ دلانے لاہور کو پتا چلا کہ بھارتی جہاں وہ لاہور جم خانہ میں شام کی چائے پینا چاہتے ہیں اور ان کے تمام ٹینک اور ان کا تمام ٹوکھانہ جو ہے وہ مارش کر رہا ہے پاکستان کے بوٹر کے طرف تو جہاں ایک طرف ہمارے ایر فوس کے پائلٹس نے ان کی اینچ اینٹ بجا دی جہاں ایم ام عالم جیسے لوگوں نے تاریخیں لکھ دی اور وہ جسم آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایم ام عالم جو تھے وہ اسمان میں ڈاگ فائٹ کر رہے تھے انڈین جو جہاز تھے ان کو وہ مچھوں کی طرح سے مار رہے تھے بچیروں کی طرح سے مار رہے تھے اور اس سے بڑی آپ دیکھیں اس قوم کی بات دیکھیں کہ زندہ دلانے لاہور چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تالیاں بچا رہے تھے وہ کاٹا کے نعرے لگ رہے تھے یہ ہے پاکستان یہ ہے پاکستان جاگو میرے یود جاگو ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے خوصلہ ہے ہمت ہے سٹرانگ نرز ہیں اللہ کی ساری نعمتیں ہیں دنیا کی خوبصورت ترین زمین ہمارے پاس ہیں دنیا کا خوبصورت پہاڑ ہمارے پاس ہے دنیا کی ہر چیز اللہ نے ہمیں دیا ہے صرف دماغ تھوڑا سا اس کو سوڑی سوچ رہا ہے ملک سے بھاگنے کی باتیں نہیں کرو ملک میں رہنے کی باتیں کرو اور یہ جس طرح سے ایٹم بم آپ کو کسی نے تشتری میں رکھ کے نہیں دیا اسی طرح سے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا آپ دیکھیں دنیا سے سبق لینا چاہیے پاکستان سے سوچ رہے ہیں ضرور باہر جاؤ ہمارے نبی پاکستان نے ہمیں یہی کہا ہے علم حاصل کرو آپ جاؤ کہیں بھی جاؤ آپ دیکھو اس طرح جاؤ جس طرح جس طرح جاپانی جاتا ہے جیپنیز جو ہیں ان کے بارے میں جب ایک امریکن چودہ سال اس نے امریکہ سے جہبان میں آکے گزارے صرف یہ ریسرچ کرنے کے لیے کہ ہاو کم دیز جیپنیز آر سٹل سو پاورفل ان اکنومکس ان کی ترقی کا راج گیا تو اس نے اپنی کتاب کے آخر میں یہ ایک جملہ لکھا تھا وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا اور وہ یہ تھا اس نے کہا کہ یہ آ剛剛 جو ہیں وہ جہاں کہیں بھی جا ہوتے ہیں وہاں سیکھتے ہیں اور ان کو تعریف کر رہے ہاں اس سے دستماویت اور اپلائیں 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 اس سے دیا یعنی جاپانی ہیں بہن سیکھتے ہیں س علاقے ان پ campe 원 کے دیا ہو وہ آج بھی اگر آکر کوئی جاپانی امریکہ میں بھی ملتا ہے تو دو زو کر کے جھوک جاتا ہے اپنے کلچر اپنی زبان اپنی تہذیب اس کا ان کو ناز ہے ہم کیوں اپنے دنیا کے جو ہمارے جو دشمن ہیں جو ہمارے ہمارے پاکستان رہتے ہیں کوئی ہمارے لیڈر کی شکل میں ہے کوئی ہمارے پولیٹیشن کی شکل میں بھی چھپاوا ہے یعنی مکس ہو جاتے ہیں نا not everyone is well one out of odd کوئی پولیٹیشن ہوگا جو کسی اور کے مشن پر کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں you have to wake up آپ کو پاکستان کو مصبوط بنانا ہے کیونکہ there is no second choice کوئی option نہیں ہے پاکستانیوں کے پاس پاکستان چھوڑ کے کہاں جائیں گے پاکستان is our motherland پاکستان has to be strong and pakستانی's are going to make it strong ہمارے پاس we are not handicapped pakستانی's are not handicapped ہم کہیں بھی رہے ہیں ہمارا دل تو پاکستان کے لیے ہیں اور پاکستانی's تو اتنے اچھے لوگ ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں آج امریکہ کی جو economy ہے اس میں ایک بڑا role play کر رہے ہیں پاکستانی پاکستانیاں جہاں یہاں بزنسز کر رہے ہیں یہاں ناسا میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں امریکن economy کو بھی بوسٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل پاکستان کے لیے بھی دھڑکتے ہیں پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ عزت کہتے ہیں کہ جی انفلیشن ہے یعنی مہنگائی ہوگی ہے ٹھیک ہے بظاہر ہم دیکھیں تو آہ لاکھوں لوگ ایسے نظر آئیں گے آپ کو خاص طور پر اس سلاب کے بعد کہ شاید آہ جن کے پاس دو وقت کھانا نہ ہو لیکن آہ کیا واقعی مہنگائی ہے پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں واقعی مہنگائی ہے جہاں ایک طرف آہ آہ بہت واویلہ ہے بہت شور بچائے جاتا ہے اور خاص طور پہ اب تو یہ جو ہمارے پاس ایک میڈیا کی ایک فوجی زفر موج ہے جو پیسہ بنانے کی مشینیں ہیں اور یہ بھی مجھے ان سے بہت زیادہ شکائلت ہے کہ یہ مجھے اس کے کہ اپنے لوگوں کا مرال آپ کریں یہ ہر وہ بات کرتے ہیں جس سے پاکستانیوں کا مرال ڈاؤن ہو جائے صبح شام آپ اگر میڈیا دیکھ لیں تو آپ دپریشن کا شکار ہو جائیں گے جس چینل پر دیکھیں برگے لڑائے جا رہے ہیں میں نے کہا نا کہ اب یہ یہ پاکستانی نہیں ہیں آئی ڈونٹ کال دین پاکستانی ہیں دیز آر پیپل ہو لیو ان پاکستان ان بیسیکلی ان کا ایجنڈا ہے پیسہ بنا رہی کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں یہ عوام تو نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں سے بہت زیادہ پیسہ بنایا جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو ایک چینل کھول سکتے ہیں جن پر وہ لاکھوں روپے آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ جو آپ کے سوکارٹ انکرز ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بڑے ہو جاتے تھے پچاس سال تک کتابت کرتے کرتے اور ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا جن غریبوں کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی تھی کہ یہ اپنے بچوں کو دوبت پیٹ بھر کے روٹی دلا سکیں جن کے پاس شاید سائیکل بھی نہیں لینے کی طاقت نہیں تھی آج یہ ایک ایک شو کے لاکھوں روپے لیتے ہیں لاکھوں روپے یہ مارننگ شوز ایک ایک شو کے لاکھوں روپے جنرلی ای ٹھنگ دس از گوڈ جو چینل بننا ایک اچھا عمل ہے بے شمار لوگوں کو روزگار ملا بے شمار لوگ جو جنرلیزم پڑھتے تھے اور بے روزگار تھے آج ان کو ایک اچھا اپورچنٹی ہے کہ ان کے پاس ایک روزگار ہے دیکن ایکسل جنرلیزم بہت اچھی چیز ہے ایڈیٹرز بہت اچھی چیز ہیں ایکٹرز بہت اچھی چیز ہیں سنگرز بہت اچھی چیز ہیں ہر وہ آدمی جو کسی پروفیشن سے ہے اور اس کو جوب مل رہا ہے تو کس کو اتراز ہو سکتا ہے سو چینل کا وجود میں آنا یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور عوام کے لیے بھی اچھا ہے کہ اس سے جوبز بھی ملتی ہیں اور حکومت کو تھوڑی سی ایک ہم دوسرا پرسپیکٹی بھی دکھا سکتے ہیں پہلے صرف ایک ٹی وی ہوتا تھا ایک ریڈیو ہوتا تھا جو گورنمنٹ کا ہوتا تھا اور گورنمنٹ کی باتیں ہوتی تھیں لیکن انفرشنیٹلی اس میڈیا کو اس طاقت کو ایک طاقت بنا دیا گیا عوام کے خلاف یعنی اب چینل پہ اپنا پرگرام پیچھنا ہے چاہے اس کی خاطر عوام کو سڑک پر لیا ہے کوئی نہیں کہتا